اور دھار سے خبر جہاں پر گرنیش گھاٹ پر ایک حادثہ ہوا کئی گاڑیوں میں آگ لگے تین ٹرک اور تین کار دو بائکس میں آگ لگی ہے اور آپ کو بتا دے کہ حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ دو لوگ اس میں غائل بتایا جا رہے ہیں اور آئیسہ حادثے کی جانکاری ملی جہاں کئی گاڑیوں میں آگ لگی بتایا جا رہا ہے یہ تصویر ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ دراصل حادثے کے بعد جب گاڑیوں میں جو آگ لگی ہوئی تھی اسے بجھانے کے پریاس کے دوران کی تصویر ہے دھار میں گرنیش گھاٹ پر ہوئے اس حادثے میں آگ کی چپیٹ میں آئے باہنوں کو ان کی آگ کشانت کیا گیا علاقہ تین ٹرک تین کار دو بائکس میں آگ لگی تھی بتایا جا رہا ہے اور حادثے میں تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے دھار میں بھیشن سڑک حادثہ ہوا ایکسکلوسیب تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کئی گاڑیوں میں آگ لگی تھی آگ کی لپٹیں جو ہے وہ کافی دور سے اونچی اٹھتی دکھائی دیئے ہیں اور کالا سیاہ دھوان یہاں سے اٹھتا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک ہے ایک بڑا ٹرک ہے جو کہ آگ کی چپیٹ میں آیا ہوا ہے دھو دھو کر پورا ٹرک جل رہا ہے اور کئی گاڑیاں اس کی عزت میں آئی ہیں آگ کی اور دیکھیں دور تک یہ آگ پھیلی ہوئی ہے کئی گاڑیوں کو اس نے اپنی چپیٹ میں لیا ہوا ہے حادثے میں اب تک تین لوگوں کی موت ہونے کی جانکاری مل رہی جبکہ دو لوگ اس میں کم بھی روپ سے غائل بتایا جا رہے ہیں فائر برگیٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی آگ پر کابو پانے کی ہیماچل پردیش میں سڑکوں پر پریٹکوں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے کرسماس اور نئے سال کے جشن کے لیے پریٹک ہل سٹیشنز پر امڑ رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ کئی جگہوں پر ٹرافک عوستہ بڑی گڑ بڑ ہو گئی ہے کئی جگہوں پر جام لگا ہوا ہے واہن رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہے ہیں حالکہ اس پریشانی کے دور میں ایک پریٹک نے اپنے واہن کو ٹرافک جام میں پھنسنے سے بچانے کے لیے انوکھا طریقہ خوچ نکالا اس نے اپنی گاڑی کو ندی میں اتار دیا اور اس کا اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ رہا ہے اپنی کار کو لاہول گھاٹی کی چندرہ ندی میں دوڑاتا دیکھا گیا اور اچھی بات یہ رہی کہ ندی کا جو جلستر تھا وہ زیادہ نہیں تھا حالکہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر جم کر شیئر بھی کیا جا رہا ہے پولیس نے اس ویڈیو کی پشتی کی ہے تو آف روڈنگ والی گاڑیاں لینے کا دیکھئے یہاں پر ایک شو آف بھی ہو گیا اور جام سے بھی بچ گیا حالکہ یہ دیکھئے تصویریں جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لاہول سپیتی ہیمارچل سے اور ہیمارچل میں اترہ کھڑ میں ان دنوں پریسماس کا اور نیوئر کا جشن بنانے کے لیے لوگ کافی سنکھیا میں پہنچتے ہیں اور ٹرافک جام سے بچنے کے لیے سڑک چھوڑ کر ندی یعنی جل مارک کا استعمال کیا جا رہا ہے لیکن جل مارک کے لیے سڑک بالا باہن کی ندی نے ارتار دیا گیا ایکسکلوسیف تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لاہول سپیتی ہیمارچل پردیش سے یہاں پر عموماً اس طرح کی ندیاں جو ہے اچانک اس میں کبھی بھی پانی آ جاتا ہے لاہول سپیتی سے تصویریں سامجھائیں ہیمارچل پردیش میں لوگ جشن منانے کے لیے جاتے ہیں کرسماس مناتے ہیں نیوئیر مناتے ہیں اور چونکہ وہاں کی استطیق جو ہے وہ بہت یادیت روحصہ بہت خراب ہوئی پڑی ہے وہاں پر جام لگے ہوئے ہیں گھنٹوں گھنٹوں جام میں لوگوں کو فسنا پڑ رہا ہے اور جام کے چلتے ندی میں ہی یہ آف روڈنگ والی گاڑی اتار دی اور شیوراج سنگھ چوہان سے ملنے پہنچے نئے منتری دراصل نئے منتریوں کی شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات ہوئی جس میں ویجے شاہ ایدل کسانہ کی ملاقات ہوئی شیوراج سنگھ چوہان سے اور شیوراج سنگھ چوہان نے ملاقات کی شیوراج سے پرتیمہ باغڑی بھی ملنے کے لیے پہنچے شیوراج نے نئے منتریوں کو شب کامنائیں دی ہیں اور دیکھئے ایندل کسانہ اور اس کے علاوہ ڈائی منتریوں نے وہاں ملاقات کیے جس میں تصویریں بھی ہم آپ کو دکھاتے چلیں پور مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کرنے پہنچے تھے سب ہی نئے منتری شیوراج سنگھ چوہان سے ملنے کے لئے پہنچے شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی اور اس دوران کی کچھ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں قطیمہ باغڑی نے بھی شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی اور نئے منتریوں کو شیوراج سنگھ چوہان نے شب کامنائیں دی ہیں اور نئی ذمہ داری نئے منتریوں کو شب کامنائیں دی شیوراج سنگھ چوہان کھنڈوا میں سوشل میڈیا پر دوستی کرنے کے بعد نابالک چھاترہ سے گینگ ریپ کرنے والے چار یوکوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے سبھی بیس سے اکیس سال کی عمر کے بتایا جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے چھاترہ سے دوستی کی تھی اور لڑکی کو گھومانے فرانے کا جہنسہ دے کر اسے بلایا اور جنگل میں لے جا کر سا محق دشکر بھی کیا گھٹنا کے بعد ان میں سے ایک یوک لڑکی کو مہارا شبھی لے گیا چار دن بعد جب لڑکی واپس آئی تب پریجنوں کے ساتھ تھانے میں اس نے ریپورٹ درج کرائی مرانا کے کیلارس قصبے میں تحصیل دار نے ویاپاری کے گودام پر چھاپا مارا اور گودام سے بھاری ماترہ میں پی ڈی ایس کا چاول برامت کیا ویاپاری اس چاول کا کوئی دستاویز نہیں دے پایا جسے ضبط کر لیا گیا اور آگے کی کارروائی کی جاری ہے ایس ڈی ایم بیریندر کٹارے کے نردیش پر تحصیل دار وشرام وگھیل نے کیلارس قصبے میں کلہ کھٹی کے گودام پر چھاپا مارا گودام سے چھہسو نبے بورے پی ڈی ایس کا چاول ضبط کیا گیا اور برحان پر میں ہوئی ایک شادی کافی چرچہ میں ہے دراصل شادی کا نیوتا دینے کے لیے دلہن گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دولے کے گھر پہنچی اور دولے کو تلوار بھیٹ کر بارات لانے کا نیوتا دیا امریکی دولے کو شادی کا نیوتا گھوڑی پر سوار ہو کر رانی لکشمی بھائی کی بیش بھوشہ دھارن کر کے لڑکی پہنچی تھی اور امریکی دولے نے بھی پرستا اس کی کارا اور دلہن کو ایک تلوار بھیٹ کر بارات لانے پر اپنی سہمتی دی بتا دیں کہ اس طرح کی شادیاں راجہ مہاراجاؤں کے سمعے میں راج گھرانوں کی بھی اچھوا کرتی تھی اور یہاں ایک چھوڑے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے آگے دیکھئے کرمینلز